السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم 28 جون 2020 6 زیقادہ نجری 1441 کو امیر اہل سنت وارث علوم اعلیٰ حضرت تادو الاسلام والمسلمین حضور پرنور الشاہ سیدی سرکار تادو الشریعہ مفتی اخترزا خان قادری علیہ الرحمت و الرزوان کا دوسرا سالانہ عرصے پاک ہے لوگ ڈاؤن ہے ظاہر سی بات ہے کہ لوگ عرصے پاک میں بریلی شریف حاضر نہیں ہو پائیں گے اس لیے جماعت رضا مصطفیٰ کی طرف سے اس دن مکس لار پر آن لائن بیان بھی رکھا گیا ہے آپ حضرات اس کو سماعت کریں اور سرکار تادو الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صحاب زادہ اکرامی حضور قائد ملت حضرت اللہ مالحاج الشاہ مفتی راس جد رضا خان قادری دامت برکاتہ ہم القدسیہ کے دعا بھی سماعت کریں اور حضرت کا پرمغض خطاب بھی سماعت کریں اور حضرت کی دعاوں میں بھی شامل ہوں حضرات اس دن کی مناسبت سے تنظیم سنی جمعیت الاخناف میں ممبئی میں تقریباً ساٹھ فیملیز کو ساٹھ سنی فیملی کو راشن باتنے کا عظم کیا ہے ارادہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ تنظیم سنی جمعیت الاخناف سے تقریباً دیر سے دو سال تک ہر ماہ راشن باتا جاتا تھا لیکن اب چون کے تنظیم سنی جمعیت الاخناف مکاتب اور مدارس پر دھیان دے رہی ہے اور ممبئی کی سرزمین پر گیارہ مدارس قائم کرنے کا تنظیم نے ارادہ کیا ہے اس لیے ماہانہ راشن بن کر دیا گیا ہے اور سال میں فقط پانچ مرتبہ ہی راشن تقسیم ہوگا ایک ہر سال عرص تاجو شریعہ میں سکشٹی فیملیز کو دوسرا عرص رضوی کے موقع پر سیدی سرکار آلہ حضرت کے عرص پاک کے موقع پر ایک سو پچیس فیملیز کو تیسرا بارمی شریف میں دو سو بارہ فیملیز کو گیارمی شریف میں دو سو گیارہ فیملیز کو اور عرص سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر ایک سو پچاس فیملیز کو حضرات ویسے تو جب لاؤک ڈاؤن شروع ہوا تو تنظیم کی جانب سے بیس روزہ لنگر بھی چلا ایمہ اور خطبہ کو اور معزینین کو اور مدرسین کو علماء اہل سنت کو نظرانے بھی پیش ہوئے اور تین مرتبہ راشن بھی باتا گیا لیکن لاؤک ڈاؤن سے ہر ایک کی حالت خراب ہے کاروبار وغیرہ پست ہے قریب الختم ہے تو تنظیم کو اتنا تعاون نہیں ہو پایا بلکہ تنظیم نے مدرسے کے لئے بومبے میں جو جگہ دیکھی تھی تو اس جگہ کو لینے تک کا تعاون نہیں ہو پایا تو ہم نے وہ لنگر وغیرہ بند کیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل لاؤک ڈاؤن سے جو توقع پہلے لاؤک ڈاؤن میں ہی پریشان تھا اب تو لاؤک ڈاؤن کا پانچوہ دور ہے اور بومبے وغیرہ میں جو انلاک ون چلا ہوا ہے ہندوستان میں وہ بومبے میں نہیں ہے بومبے میں اب بھی لاؤک ڈاؤن ہے تیس جون تک تو جو لوگ پہلے یومیاں مزدوری کرتے تھے روزانہ دہاری پر کام کرتے تھے اب وہ بس سے بتر حالات کا شکار ہو چکے ہیں تو ایسے میں سب سے صحیح اور مناسب یہی لگتا ہے کہ لوگوں کو راشن دیا جائے تاکہ کچھ دن اور جو ہے نا ان کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو سکے ان کے بال بچے کھا سکے اور یہ سب سے بہتری کام ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس حدیث پاک کو میں دوہرا چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت چار لوگوں کا مستعق ہے یعنی چار لوگوں کے حوالے سے جنت چاہتا ہے کہ جنت کی عارضو ہے کہ اس قسم کے چار لوگ میرے اندر آئیں تو ان میں ایک کیا ہے اترم الجیران بھوکوں کو کھانا کھلانے والا یہ بہت اچھا عمل ہے حضور تاجو سریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان پوری دنیا سنیت پر ہے خاص فرد پر خاص مدرسے پر خاص تنظیم پر خاص خانقہ پر نہیں پوری دنیا سنیت پر ہے انشاءاللہ الرحمن اکیس جون کو ہمارے مکس لار چائنل سنی جمعیت الحناف پر حضور تاجو سریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تیبہ کے چند گوشے چند گوشوں پر گفتگو ہوں گی سب جانتے ہیں کہ حضور تاجو سریعہ اکثر اہل سنت و جماعت کے پیر ہیں اکثر اہل سنت و جماعت آپ ہی کے دامن کرم سے وابستہ ہے اور علماء کا ایک بڑا طبقہ حضور تاجو سریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے ماننے والا ہے اور آپ کے فتاووں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے عزیزانِ گرامی اس موقع پر جب آپ بارگاہ تاجو سریعہ میں حاضر نہیں ہو پائیں گے تو یقیناً آپ کو افسوس ہوں گا لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی گنجائشی نہیں ہے یہ حاضری ہو پائے تو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں سب سے بہترین نظرانہ جو آپ پیش کر سکتے ہیں تنظیم سنی جمعیت الہناف نے جو ممبئی میں سکسٹی فیملیز کو اٹھائیز جون دو ہزار بیس کو راشن باٹنے کا سوچا ہے اس میں تعاون کیجئے حضور علیہ حضرت کی نظمت سے پچیس سو روپے کا ایک کٹ پہلے ہم لوگ بارہ بارہ سو کا باٹھتے تھے لیکن اب لاؤگڈاؤن کے وجہ سے مہنگائی بھی بہت ہو گئی اور بارہ سو میں اتنی چیزیں نہیں آ پاتی ہے جتنی پچیس سو میں آتی ہے اور لگاتار لاؤگڈاؤن سے لوگوں کی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی ہے تو ایک فیملی کو جو کٹ دیا جائے گا وہ پچیس سو روپے کا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ پچیس سو روپے والا ایک حصہ آپ لیں یا پھر جو آپ کی حیثیت ہو استطاعت ہو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں نظرانے یقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اس میں حصہ لیں تفصیل جاننے کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں اٹھانوے بیس چھ سو بہتر سات سو ستر نائنے ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو یقیناً یقیناً حضور تاجو شریعہ کے چاہنے والے کسی خاص شہر خاص علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے آپ کو مرشد کریم وہ میرے بھی مرشد ہے میرے مرشد اجازت بھی ہیں میرے پیرو مرشد بھی ہیں میرے مرشد اجازت بھی ہیں الحمدللہ سم الحمدللہ میں آپ کو سیدی سرکار تاجو شریعہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جہاں تک ہی ریکارڈنگ پہنچے آپ سننے کے بعد اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے والوں تمام سوشل میڈیا پہ وارس اپ کے تمام گروپ پر گروپ میں پرسنلی بھی لوگوں کو شیئر کریں اور ان سے گزارش کریں کہ اس کو پورا پورا سنیں اور الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الحناف ممبئی میں گیارہ مکاتب جہاں پر قرآن کریم باتجویر مخارج کے ساتھ سنی بچوں کو پڑھایا جائیں گا ساتھ میں دینیات بھی پڑھائی جائیں گی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گیارہ مکاتب جس میں سے الحمدللہ دو مدرسے ایک جریمری میں اور ایک چیمبور کے اندر قائم ہو چکے ہیں آپ حضرات کا تعاون رہا اس لیے تنظیم سنی جمعیت الحناف نے اس کام کو بڑے پیمانے پی کرنے کے لیے اس سال اجتماعی قربانی اور عقیقے کا بھی انتظام کیا ہے حصہ فی حصہ بائیس سو روپے ایک حصہ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جیسے عرصہ تارو شریعہ کے موقع پر تقسیم ہونے والے راشن میں حصہ لیں گے اسی طرح آپ قربانی میں بھی حصہ لیتے ہی ہوں گے اور جگہوں پر اس سال سنی جمعیت الحناف کو خدمت کا موقع دیں بائیس سو روپیہ حصہ ہے تمام چیزوں کی تفصیل جاننے کے لیے میرے نمبر پر رابطہ کریں اٹھانوے بیس چھ سو بہتر سات سو ستر نائن ایک ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو خدا حافظ پی امان اللہ السلام علیکم